السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں رکو نمبر انتیس سور بقرہ دوسرا پارام لوگوں کا چل رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان الطلاق مرتان طلاق زیادہ سے زیادہ دو بار ہونا چاہیے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعَرُوفٍ أَوْ تَسْرِحُمْ بِإِحْسَانِ اس کے بعد شوہر کے لئے دو ہی راستے ہیں یا تو قائدے کے مطابق بیوی کو روکے رکھے یا خوش اسلوبی سے چھوڑ دے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آْتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا اِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهُ اور تمہارے لئے حلال نہیں ہے کہ تم ان کو جو کچھ دیا ہے وہ ان سے واپس لے لو مگر یہ کہ دونوں کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ نکاح باقی رہنے کی صورت میں اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے اس میں اللہ تعالی نے طلاق دینے کا طریقہ بیان کیا ہے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی ایک طلاق دے دے اور بیوی کو چھوڑ دے پیرڈ آئے گا دوسرا پیرڈ آئے گا یعنی جیسے عدد گزرے گی آٹومیٹک یہ نکاح سے باہر ہو جائے گی اب عدد گزرنے کے بعد یہ عورت کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے اور مالی جی عدد گزرنے کے بعد دونوں کو یہ ریلائز ہوا کہ ہم دونوں سے غلطی ہوئی غلط فہمی میں لڑائی جھگڑے میں کچھ ہو گیا چلو ہم دونوں واپس دوبارہ رہنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ دوبارہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ ہی رہ سکتی ہے دوسرا نکانہ کرے اور اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق سے زیادہ آپ دینا چاہتے ہیں دو طلاق دے دو دو طلاق کے بعد بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دو طلاق دے دو اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ تو شوہر اگر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے عدد کے دوران ہی اور عدد اگر گزر گئی تو پھر عدد گزرنے کے بعد نکاح ٹوڑ جائے گا اب اگر یہ دونوں دوبارہ واپس رہنا چاہتے ہیں ساتھ میں تو دوبارہ نیا نکاح ہوگا نئے مہر کے ساتھ ٹھیک ہے اور اگر یہ عورت نہ رہنا چاہے اس کے ساتھ تو یہ کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے اور تین طلاق کا جو مسئلہ ہوتا ہے تین طلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندید عمل ہے تین طلاق اگر کوئی ایک بار ہی دے دیتا ہے تو پھر اس کو واپس بیوی بنانے کا حق نہیں ہوتا ہے اسی لئے یا تو ایک طلاق دینا چاہیے یا دو طلاق دینا چاہیے ہے نا تین طلاق نہیں دینا چاہیے کیونکہ تین طلاق دینے کے بعد پھر وہ دوبارہ آپ کی بیوی نہیں بن سکتی ہے اب تو وہ کسی اور آدمی سے نکاح کرے اور پھر ایکسیڈنٹلی وہ بھی اس کو ڈیواؤس دے دے پھر یہ عدد پوری کرے تو پھر یہ پہلے شور کے پاس آ سکتی ہے جس حلالے پہ جو ہے نا بہت زیادہ واویلہ مشایا جاتا ہے تو یہ حلالہ تو درست ہی نہیں ہے جو مسلمانوں پر لگا کے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہے نا حلالے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ عورت پہلے شور کے لیے حلال کب ہوگی تین طلاق اگر کسی نے دی دی اپنی بیوی کو تو اب یہ پہلے شور کے لیے حلال ہے ہی نہیں اس کے نکاح میں آئی نہیں سکتی ہے ابھی اپنا کہیں اور نکاح کرے اور وہ دوسرا شور جسے نکاح کرے گی وہ بھی کبھی طلاق دے دے پھر یہ عدد گزار کے پہلے شور کے پاس آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو اللہ فرما رہا ہے طلاق زیادہ سے زیادہ دو بار ہونا چاہیے اب دو بار طلاق دے دی یا ایک بار طلاق دے دی اب اس کے بعد دو ہی راستے ہیں یا تو بیوی کو روک لو ہے نا عدد کے درمیان ہی رجوع کر لو رجوع کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں کہ آپ بیوی سے کہہ دو کہ میں نے اپنی طلاق سے رجوع کر لیا یا بیوی کے ساتھ کوئی عمل ایسا کر لو جو بیوی کے درمیان ہوتا ہے تو بیوی واپس آ جائے گی تو اللہ فرما رہا ہے طلاق زیادہ سے زیادہ دو بار ہونا چاہیے اس کے بعد دو ہی راستے ہیں یا تو قائد کے مطابق بیوی کو روک لو یا اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دو ٹھیک ہے اور اللہ تعالی آگے بیان کیا فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم نے ان بیویوں کو جو کچھ دیا ہو وہ طلاق کے بدلے میں ان سے واپس لے لو دیکھئے آدمی بیوی کو رکھنا نہیں چاہ رہا ہے بیوی تو رہنا چاہتی ہے لیکن آدمی نہیں رکھنا چاہتا تو اب وہ طلاق دے رہا ہے اور طلاق دینے کے بعد یہ بھی چاہ رہا ہے کہ جو مہر میں نے دیا تھا وہ بھی واپس لے لو تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جائز نہیں ہے ہے نا کہ تم ان بیویوں سے جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے وہ طلاق کے بدلے میں ان سے واپس لے لو ہاں خلا کی ایک صورت ہوتی ہے یعنی آدمی تو رکھنا چاہتا ہے لیکن عورت نہیں رہنا چاہتی ساتھ میں تو پھر وہ کہتی ہے کہ چلو میں نے جو مہر تم نے جو مجھے مہر دیا تھا میں تمہیں وہ دے دوں گی یا میرے ذریعے کچھ مال لے لو اور مجھے برحال آزاد کر دو ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہاں کہ اگر دونوں کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ نکاح باقی رہنے کی صورت میں یہ لڑائی جگڑے آپس میں نے اتفاقییں چلتی رہیں گی تو پھر جو ہے لیندین کا سین بھی ہو سکتا ہے مالی جی آدمی تو رکھنا چاہتا ہے عورت نہیں رہنا چاہتی ساتھ میں تو عورت کہہ سکتی ہے کہ میں تمہارا مہر تمہیں واپس کر دوں گی جس کو خلا کا جاتا ہے ٹھیک ہے چلی آگے دیکھئے چنانچہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت مالی معافظہ دے کر علیدگی حاصل کر لے ٹھیک ہے مالی جی آدمی تو رکھنا چاہ رہا ہے لیکن عورت نہیں رہنا چاہ رہی ہے عورت کہہ رہی ہے بھئی مجھے تو چھوڑ دو ایسا ہوتا ہے کہ عورت چاہتی ہے مجھے تو چھوڑ دو آپ تو اللہ فرما رہا ہے اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو یعنی دونوں کی فیملی میمبرز کوئی اندیشہ ہو یا دونوں میہ بیوی کوئی اندیشہ ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدود یعنی عدل و انصاف اور آپ اس میں محبت سے نہیں رہ پائیں گے تو ان دونوں کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت مالی معافظہ دے کر علیدگی حاصل کر لے ٹھیک ہے آگے دیکھئے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں فَلَا تَعْتَدُوْهَا لہٰذا ان سے تجاوز نہ کرو یعنی اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہے ان اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو کروس مت کرو وَمَنْ يَتَعْدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ بڑے ظالم لوگ ہیں ٹھیک ہے آگے دیکھیں فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّاتَنْ كِحَزَوْجًا غَيْرَا اوپر تو دو طلاق یا ایک طلاق دے دی اس کا مسئلہ تھا اب مالی جی کوئی تین طلاق دے دیتا ہے تو کیا مسئلہ ہے تو اللہ تعالی آگے بیان فرما رہا ہے پھر اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو وہ متلقہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے ہے نا تین طلاق دے دی اب تو بھائی صاحب یہ آپ کی بیوی بنی نہیں سکتی کسی بھی قیمت پر اب تو یہ کہیں اور نکاح کرے اور بغیر کسی پلاننگ کے مسلمانوں پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے حلالے کا کیونکہ جہالت کی وجہ سے بہت سارے کام ایسے ہو جاتے ہیں جو شریعت میں جائز ہی نہیں ہیں پلاننگ کر کے حلالہ کروانا یہ بالکل غلط ہے تو قرآن میں جس جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ تین طلاق اگر کسی نے دی دی اپنی بیوی کو اب یہ اس کے نکاح میں آنی سکتی ہے تو یہ کئی اور نکاح کرے اور دوسرا شوہر بھی اس کو کبھی زندگی میں ڈیواز دے دے تب یہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے اور یہ ساری جو آج مطلب جتنی بھی برائی ہیں مسلمانوں میں عام ہیں وہ سب جہالت کی وجہ سے سمجھ رہو بات کو جیسے دیکھو کسی کو مارنا یہ غلط بات ہے اب لوگوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں چہرہ پھوڑتا ہے خون نکلتا ہے گولیاں چلتی ہیں آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی کر بیٹھتے ہیں تو اس کی وجہ سے کوئی ان کا دھرم تو غلط نہیں ہوگا نا کیونکہ دھرم تو لڑنے جھگڑنے کی تعلی بھی نہیں دے رہا ہے یہ ان کی اپنی برائی ہے تو ایسے ہی قرآن میں جو اچھے طریقے بیان کیے گئے ہیں وہ اچھے طریقے کو کوئی فالو نہ کرے کوئی غلط بن جائے تو اس میں قرآن و حدیث کے اوپر کہاں سے لانتان لوگ کرنا کہتے ہیں ایرے یار اتنی مشکلیں ہیں ہے نا اتنی پرابلمز ہیں لوگ جو ہیں نا اپنی جہالت پر تو لانتان نہیں کرتے کہ ہم جاہل رہ گئے قرآن و حدیث کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک تو اس کا ذرا خیال رکھنا چاہیے ٹھیک ہے جیسے عورتیں کہتی ہیں کہ ارے بھئی اتنے مشکل حکام ہم عورتوں کے لئے ہی ہیں ارے بھئی اللہ نے تو سارے حکام آسان بیان فرمائے ہیں اللہ نے کہ جتنے بھی قانون ہے وہ ساری انسانیت کی بلائی کے لئے ہیں اب اگر کوئی آدمی جاہل ہے اور جہالت میں وہ کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے تو یہ اس کی جہالت کا فالٹ ہے نا چلیے تو اللہ فرما رہا ہے پھر اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَن يَتَرَاجَعَا اَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ہاں اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے پاس نیا نکاح کر کے دوبارہ واپس آ جائیں ہے نا بشرتے کے انہیں یہ غالب گمان ہو کہ اب وہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے اس عورت نے دوسری جگہ نکاح کیا دوسرا شوہر نے بھی ڈیپولز دی دی اب یہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اور یہ سب اللہ کی حدود ہیں جو وہ ان لوگوں کے لئے واضح کر رہا ہے جو سمجھ رکھتے ہوں آگے دیکھئے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَإِمْ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفِ اَوْ تَسْرِحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو بھلائی کے ساتھ روکے رکھو روک لو یا انہیں بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو ہوتا کیا تھا عرب میں کہ طلاق دی طلاق دینے کے بعد چھوڑ دی اب عورت اپنی عدت پوری کر رہی ہے جیسے ہی عدت پوری ہونے والی ہوئی تو پھر دوبارہ سے روجو کر لیا عورت کو دوبارہ نکام میں لے لیا پھر عورت کو طلاق دے دی پھر عورت عدت کر رہی ہے تو اس طرح سے عورت کو لٹکایا جاتا تھا تو اس پر ظلم کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا عَطَلَّقْتُمُ النِّسَا جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی فَبَلَغْنَا جَلَهُنَّا پھر وہ اپنی عدت پوری کر رہی ہیں فَأَمْسِكُوهُنَّا تو روک لو ان کو اچھائی کے ساتھ اور انہیں ستانے کے لیے اور انہیں ستانے کی خاطر اس لیے روک کر نہ رکھو کہ ان پر ظلم کر سکو اور جو شخص ایسا کرے گا وہ خود اپنی جان پر ظلم کرے گا وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ حُزُوهَا اور اللہ کی آیتوں کا مزاق مت بناو ہے نا اللہ کی آیتوں کا مزاق مت بناو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِذُكُمْ بِهِ اور اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے اور تم پر جو کتاب اور حکمت کی باتیں تو ہمیں نصیحت کرنے کے نازل کی ہیں انہیں یاد رکھو ہے نا اللہ فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مردوں کو اللہ تعالی نے کچھ آتھورٹی دی ہے طلاق دینے کی تو اب مرد اس کا نجائز فائدہ اٹھائیں ہے نا اور اللہ تعالی نے جو یہ قوانین بیان فرمایا اس کا غلط استعمال کیا جائے یہ اللہ کے بنائے وصولوں کا مزاق اڑایا جائے کہا جائے کہرے یار یہ ہم پر کیوں اتنے مشکل مشکل آکام دے دی ہیں مشکل اس لئے ہیں کیونکہ آپ ایک غلط اس کا جہالت کی وجہ سے غلط استعمال کر رہے ہو ہے نا تو اللہ فرماتا ہے اور اللہ کی آیتوں کا مزاق مت بناو اور اللہ کی نعمت اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر عطا فرمائی ہے اور اس کتاب کو جو اللہ تعالی نے تم پر نازل فرمائی ہے اور قرآن و حدیث کو یاد کرو جس کے ذریعے اللہ تعالی تمہیں نصیحت کرتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلْنِ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بشک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے تو یہ ہمارا ایک رکو ہو گیا ترجمہ اور تفسیر اب آئیے ورڈ بائی ورڈ ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں اَتْتَلَاقُوا تَلَاقُ مَرَّتَان زیادہ سے زیادہ دو مرتبہ ہیں فَإِمْسَاكُمْ پھر روکنا ہے بِمَعْرُوفٍ اچھائی کے ساتھ اَوْ تَسْرِحُمْ یا چھوڑ دینا ہے بِإحسان اچھے طریقے پر وَلَا يَحِلُّ وَرْحَلَالُ نہیں ہے لَكُمْ تمہارے لئے ہیں اَن تَعْخُدُوا كَ تُمْ لُو مِمَّا اس میں سے آتَيْتُمُوْهُنَّ جُو تُمْنَا ان کو دیا ہے شئیئًا کچھ اِلَّا مگر یہ کہ اَنْ يَخَافَا کہ تم دونوں کو یہ خوف ہو اَلَّا يُقِيمَا اَلَّا كَ تُمْ نَحِينَ يُقِيمَا قائم رکھ پاؤگے اللہ کی حدود کو شہر اگر طلاق دے رہے عورت تو رہنا چاہتی ہے لیکن شہر نہیں رکھنا چاہتا تو اب شہر کے لئے جائز نہیں ہے کہ جو محر اس نے دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لیں ہاں اگر عورت نہیں رہنا چاہتی آدمی رکھنا چاہتا ہے تو عورت یہ کہہ سکتی ہے بھئی میں تمہارا محر واپس کر دوں گی فَإِن قِفْ خِفْتُم پھر اگر تم لوگوں کو ڈر ہو اللہ اس بات کا يُقِيمَا کہ تم نہیں قائم رکھ پاؤگے حدود اللہ اللہ کی حدود کو فَلَا جُنَاحَ تو کوئی حرج نہیں ہے عَلَيْهِمَا ان دونوں پر فِي مَا اس بات میں فِي مَفْتَدَدْ بِي کہ عورت اس چیز کے بارے میں فِي مَفْتَدَدْ بِي عورت مالی معافظہ دے کر الیدگی حاصل کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر تو ان دونوں پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت کچھ مالی معافظہ دے کر الیدگی حاصل کر لے تل کا یہ حدود اللہ اللہ کی حد ہیں فَلَا تَعْتَدُوْهَا تو تم ان کو کروس مت کرو ان سے آگے مت بڑھو وَمَنْ يَتَعْدَّعَ اور جو شخص تجابوس کرتا ہے حدود اللہ اللہ کی حدوں کو فَأُلَائِكَ تو یہی وہ لوگ ہیں ہم الظالمون جو ظالم ہیں فَأِنْ پھر اگر تَلَّقَهَا یہ شوہر بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دے فَلَا تَحِلُوْا تو حلال نہیں ہے لہو اس آدمی کے لیے مِنْ بَعْد بَعْدْ اس کے حتی یہاں تک کے تنکیہا کے وہ نکاح کر لے زوجن کسی دوسرے شوہر سے غیرہ اس کے علاوہ فَأِنْ پھر اگر تَلَّقَهَا ہے نا پھر اگر وہ شوہر اس کو طلاق دے دے فَلَا جُنَاحَا تو کوئی حرج نہیں ہے عَلَيْهِمَا ان دونوں پر اَنْ يَتَرَاجَعَا کہ یہ دونوں رجوع کر لیں انزن نا اگر یہ لوگ سمجھتے ہوں اَنْ يُقِيمَا کہ یہ لوگ قائم رکھ لیں گے حدود اللہ اللہ کی حد کو وَطِلْقَ اور یہ حدود اللہ اللہ کی حد ہے يُبَيِّنُوا جس کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لِقَوْمٍ ایسی قوم کے لئے یہ عالمون جو جانتی ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں ٹھیک ہے آگے دیکھئے وَإِذَا اور جب تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ تَلَّقْتُم جب تم طلاق دے دو نساء عورتوں کو فَبَلَغْنَا پھر وہ پہنچ رہی ہوں اَجَلَهُنَّا اپنی مدد کو یعنی اپنی عدد گزار رہی ہوں فَأَمْسِكُوهُنَّا تو تم روک سکتے ہو ان کو بمعروف اچھائی کے ساتھ اَوْ سَرِّحُوهُنَّا اَوْ يَا سَرِّحُوهُنَّا تم چھوڑ دو بمعروف اچھائی کے ساتھ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّا اور تم ان کو مت روکو ضرارل نقصان پہنچانے کے ارادے سے لِتَعْتَدُو تاکہ تم ان پر ظلم کرو ومن یفعل اور جو شخص ایسا کرے گا ذالک ایسا فقد تو ظلم اس نے ظلم کیا نفسہ اپنے اوپر وَلَا تَتَّخِذُوا وَرْمَتْ بَنَاؤُوا آیاتِ اللَّهِ اللہ کی آیتوں کو حضوہ مزاق وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو عَلَيْكُم جو اس نے تم پر کی ہے وَمَا اور اس کتاب کو انزلہ جو اللہ نے نازل فرمائی عَلَيْكُم تمہارے اوپر من الکتاب یعنی وہ کتاب وَالْحِكْمَةِ یعنی حدیث وَالْيَعِذُكُم اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے بھی اس کے ذریعے وَاتَّقُوا اللَّهُ اور تم اللہ سے ڈرو وَعْلَمُوا اور جان لو أَنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهِ بِكُلِّ شَيْئِن عَلِيمِ بِكُلِّ ہر چیز کو شَيئِن چیز عَلِيم جاننے والا ہے تو یہ آج کا ہمارا ترجمہ تفسیر ہو گیا مجھو امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا اس کو شیئر کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ